پاگنگ لینڈ ڈیر سیریز کس کے نام ہوگی فیصلہ کنٹاکرا آج سے راول پڑنی بھی شروع ہوگا میچ کا ٹاؤس کچھ دیر بعد ہوگا دونے ٹیموں کا تین تین سپنرز کے ساتھ میدان میں اترنے کا پلان قومی ٹیم تین سپنرز نومان علی زاہد محمود اور ساجد خان کے ساتھ میدان میں اترے گی سائم ایوب اور عبداللہ شفیق اوپننگ کریں گے ملکے تیسوے چیف جیسٹس جیسٹس یایا آفریدی ہفتے کو حلب اٹھائیں گے تیاریاں جاری ایوان صدر نے مہمانوں کی فیرست مانگ لی جیسٹس منصور آج عمرے کے لیے روانہ ہوں گے فلکورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہو سکیں گے آئینی بینچ ابھی بنا نہیں سپریم کورٹ نے ساتھ برطرف ملازمین کی اپیلیں آئینی بینچ کو بھیجوا دیں تحریک انصاف کی کورٹ کمیٹی کا آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کا فیصلہ چیف جیسٹس کی تقروری کے لیے قائم پالیوانی کمیٹی کو بھی چیلنج کیا جائے گا ارکان کا فیصل پر بروقت اعتماد میں نہ لینے کا شکوا کورٹ کمیٹی نے احتجاز سے بطالق عرقین سے تجاویز مانگ لی انٹرنیشنل سلامیک ٹریڈ فائننس کارپوریشن پاکستان کو تین سال میں تین ایرہ ڈالرز کی کمیٹی فائننسنگ فراہم کرے گا واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی آئی ٹی ایف سی کے وفظ ملاقات آئی ٹی ایف سی کا پاکستان کے لیے فوری دو سو انتر ملین ڈالرز کی براہ راز فائننسنگ کا اعلان وزیر خزانہ کی امریکی اسسسٹنس سیکریٹری براہ اقتصادی عبور سے ملاقات امریکی کمپنیز کو ذرات آئی ٹی اتوانائی اور کانگنی میں سرمایہ کاری کی دعوت امریکہ روس کی مدد کرنے والوں پر جلد پابندیوں کا اعلان کرے گا اتحادیوں سے مشاور جاری ہے ترجمان امریکی قومی سلامتی جان گرمی کی پریس بریفنگ کہاں امریکہ یوکرین کو بھاری فوجی امداد فراہم کر رہا ہے تین ہزار شمالی کوریائی فوجیوں کو مشرق قروض پہنچا دیا گیا ہے فوجی یوکرین جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں اور امریکی صدارتی امیدوار کاملہ حیرس کی گاڑی حادثے سے بال بال بچ گئی بلواکی کے دورے کے دوران کاملہ حیرس کے قافلے کے قریب تیز رفتار گاڑی آگئی تھی پچپنسالہ جراور گرفتار نشے میں گاڑی چلانے کا الزام